hello and namaskar دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے youtube چینل پر guys آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے play store سے جڑی ایک problem کے solution پر اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please bell icon کو press کر لیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کر دیجئے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو like کر دیجئے دیکھیں guys open کرتے ہیں اپنے play store کو اور آپ کو بتا دیتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کس ویچہ پر ہے guys جب آپ play store پر کسی application یا games کو download کرنے کے لیے جاتے ہیں تو guys آپ کے سامنے کچھ الگ الگ طرح کے error آ جاتے ہیں اور آپ کسی بھی application یا game کو یہاں سے download نہیں کر پاتے یا تو آپ کو download pending دکھا دیتا ہے یا guys آپ کو اور کوئی error show ہو جاتا ہے تو guys اس کا solution کیا ہوگا وہی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہو تو guys آپ کو ہماری ویڈیو کو complete دیکھنا ہے بلکل بھی skip نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد guys 101% آپ کی problem کا solution ہونے والا ہے تو guys زیادہ سمینے کے بعد تو یہ شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اور آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو کن steps کا follow کرنا ہے تاکہ آپ کوئی اس problem سے چھٹکارہ مل سکے دیکھیں guys سب سے پہلے تو آپ کو اپنے mobile کی home screen پر آ جانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے mobile data کی balance ہے اس کو چیک کر لینا ہے guys data balance کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ problem face ہو سکتی ہے تو guys یہ چیک کر لینے بعد اگر آپ کے mobile میں data ہے آپ کا wifi اچھے سے connect ہے تو اس کے بعد guys آپ کو ایک بار اپنے notification bar کو نیچے کی طرف scroll کر لینا اور یہاں سے aeroplane mode کو ایک بار enable کر دینا ہے اس کے بعد guys again آپ کو اس پر tap کر دینا ہے جس سے guys یہ disable ہو جائے گا اگر آپ کے internet میں speed بغیرہ کی کوئی problem ہوگی تو وہ یہاں سے automatically fix ہو جاتی ہے تو guys اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو play store پر جانا ہے اور application کو download کر کے دیکھ لینا ہے اگر آپ کی problem solve ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو guys آپ کو اپنے play store کو open کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو profile icon ہے اوپر کی طرف search bar میں جو آپ کو show ہوتا ہے آپ کو اس پر tap کر دینا ہے اس کے بعد guys آپ کو setting پر click کر دینا ہے setting پر click کر دینا کے بعد guys آپ کو یہاں پر ایک option ڈھونڈ لینا ہے آپ کو network preferences پر click کر دینا ہے اس کے بعد app download preference پر tap کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ ہی strike interface آ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے guys جو یہ green tick ہے آپ کو اس کو ایک بار یہاں سے ہٹا کر دوبارہ سے over any network پر click کر دینا اور done کر دینا ہے اس کے بعد guys آپ کو ایک step back آ جانا ہے back آ جانے کے بعد guys آپ کو again اس پر click کر لینا ہے اور manage apps and device پر click کرنا ہے یہاں سے guys آپ کو اپنے mobile کی storage بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی check کر لینا ہے کہ ہمارے mobile میں storage ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو guys آپ کو کیا کرنا ہے کچھ applications کو uninstall کر دینا ہے اور آپ اپنی جس application یا apps کو install کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو install کر سکتے ہیں یہاں سے بھی guys بہت لوگی problem solop ہو جاتی ہیں اس کے بعد guys آپ کو manage پر tap کرنا ہے اور guys یہاں سے update available پر چلے جانا ہے اور guys یہاں سے check کر لینا ہے کئی آپ کے mobile میں automatically update تو نہیں لگا ہوا ہے کہ جتنے بھی آپ کے application ہے وہ update پر لگے ہوئے ہیں تو guys آپ کو ایک بار یہاں سے روک دینا ہے روک دینے کے بعد guys جس application کو آپ install کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو اس کو install کر کے دیکھ لینا ہے تو guys آپ دیکھیں گے آپ کی جو application وہ install ہونے لگے گی اس کے بعد بھی guys کسی بھائی کی problem رہ جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اپنے mobile کی setting open کر لینا ہے اور نیچے کی طرح scroll کرنا ہے اور یہاں پر guys apps کا option ملے گا اس پر tap کر دینا ہے پھر manage apps پر tap کر دینا ہے اور guys یہاں پر search bar میں search کر دینا ہے play store تو guys آپ کے سامنے google play store آ جاتا ہے آپ کو اس پر click کر لینا ہے اس کے بعد guys آپ کو نیچے سے clear all data اس کا کر دینا ہے یہ کر دینے کے بعد guys آپ کو کیا کرنا ہے پھر اس کی app permission پر click کرنا اور یہاں سے جتنی permissionیں سبھی کو on کر دینا ہے یہ کر دینے کے بعد آپ کو back آ جانا ہے ایک step back آ جانے کے بعد guys یہاں پر آپ کو search کر دینا ہے گوگل پلیس سرویسیج تو گائیز آپ کو اس کا بھی کر دینا ہے کلیر اول ڈاٹا یہ کر دینے کے بعد گائیز آپ آوگے 101% آپ کی پرولم سولو ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے گائیز آپ کو اپنے موائل کو ری سٹارٹ کر کے دیکھ لینا ہے ری سٹارٹ کر دینے کے بعد گائیز 101% آپ کی پرولم ہے وہ سولو ہو جائے گی سو گائیز آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے کو جسٹ آپ کو اتنے ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پرسند آئی تو پلیس ہمارے چل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا تو ملتے ایک نئے ویڈیو میں till then bye bye friends love you all take care